تو کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ ایک نیوز نکل کر آئی ہے جو کہ آنکھ کی طرح فیل رہی ہے کہ سائد سے ڈریکن بول سوپر کا دوسرا سیزن کینسل یا بہت زیادہ ڈیلے ہو سکتا ہے آخر کیا ہوا ہے میں تمہیں ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سبھی ڈریکن بول کے فینس بہت زیادہ ہی سمیں سے ڈریکن بول سوپر کے نئے سیزن کے آنے کے ویٹ میں ہیں اور بہت زیادہ بے سبری سے نئے سیزن میں مورو آر کے اینیمیشن کا آنے کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن تمہیں پتا ہی ہے کہ ہمیں بار بار یہی نیوز ملتی ہے کہ اس سالیہ اگلے سال یہ اینیمہ آئے گا اس کا سیزن آئے گا ایسی نیوز ہے ایسی لیگز ہمیں بس نکلتی ہوئی سننے کے لیے ملتی ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی یہ ساف ہمیں پتا چل گیا ہے جو کہ خود ایک اوفیشیلز دوارہ ہی پتا چلا ہے جن سے ابھی دھیرے دھیرے لگاتار کافی ساری نیوزز نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب یہ دریکن بول سوپر کا دوسرا سیزن کینسل کیوں ہوا ہے میں اس پہ آتا ہوں تو تمہیں پتا ہی ہے کہ جو دریکن بول کے کریٹر ہیں وہ ہے اکیرہ توڑیامال لیکن اس کے سنبھالنے والے لوگوں میں سے ان کے ساتھ کئی سارے لوگ جڑے ہیں جنہوں نے کئی بڑے بڑے سٹوریز کے پلوٹ ہمیں دکھانے کی کوشش کی ہے جسے دیکھ کر تمہیں کئی بار مزا آیا ہوگا اب میں یہاں کس کی بات کر رہا ہوں ایک آئیکیو ایوکو نام کے سکس ہیں جو کہ دریکن بول کا ہی ایک بہت بڑا حصہ ہے اب یہ کیسے بڑے ہیں میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں تو یہ ادھیک تر سمجھ لوٹ اسٹوریز کو سنبھالتے ہیں جس میں کیا کیا چیز کیا پلوٹ ہمیں دیکھنے کیلئے ملے گا کیا لوگوں کو دیکھنے دینا چاہیے آخر کون سا کریکٹر اسٹوری میں آنا چاہیے یا رہنا چاہیے ایسی چیزیں ہمیں اس میں دیکھنے کیلئے ملتی ہے جیسے ادھارن کے طور پر اگر تمہیں میں بتاؤں جیسے کی دریکن بول سوپر کی برولی کا بننا جس میں برولی کو دوبارہ سب دکھایا جائے اور اسے ایک بلکل الگ طریقے سے دکھایا جائے جیسے کی تمہیں دیکھنے کیلئے ملا وہ بھی اسی بندے کے دماغ کا ایک حصہ تھا جو کہ اس نے اکیرہ توریاما کے سامنے رکھا اور اس کے اپ پروو ہونے کے بعد وہ چیز ہمیں دیکھنے کیلئے ملی اور جو ابھی تم نے لیٹسٹ مووی دیکھی ہوگی اور جس کے مانگاز بھی ابھی تم دیکھ رہے ہو کہ دریکن بول سوپر سوپر ہیرو میں ہمیں بیشت گوہان دیکھنے کیلئے ملا جس کی ایک نئی فارم ہمیں دیکھنے کیلئے ملی تھی جو کہ اسی بندے کا سوچنا تھا کہ اس طریقے کی چیز ہمیں دوبارہ دکھانا چاہیے اور یہ جو سکس ہے یہ نوشٹیلیا سے بہت زیادہ کھیلتا ہے یعنی پرانی چیزوں کو ایک نئی طریقے سے دکھانا لوگوں کے سامنے بار بار اسے لانا اسے پسند ہے لیکن کئی بار وہ چیزیں بری بھی لگتی ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے جو کہ اس نے کافی اچھی طریقے سے ہمیں دکھانے کی کوشش کی ہے جو کہ ہمیں پسند بھی آئی ہے جیسے کہ ابھی میں نے جن موویز کے اور جن کریکٹرز کے نام لیے وہ تمہیں دیکھنے کے لیے ملا اب ڈراغن بول سوپر سوپر ہیرو مووی جو تھی اس میں ہمیں جو مین سٹوری تھی وہ پکلو کی دیکھنے کے لیے ملنے والی تھی صرف لیکن اس نے ہی گوہان کو آگے پچھ کیا اور ابھی تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ٹورنمنٹ آف پاور میں تم نے فریزا کو گوکو کے ساتھ مل کر لڑتا ہوا دیکھا تھا وہ بھی ساید اسی کے دماغ کا ایک حصہ تھا اب دیکھو میں نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا ہی کہ یہ ایک طریقے سے پورا ڈراغن بول کے پلوٹس سٹوری لائنز ان سبھی چیزوں کو خود مینج کرتا ہے اور انہیں ہی پچھ کر کے آگے بڑھاتا ہے جیس کی ان کی سٹوری کیسی چلنی چاہیے کون سے کریکٹر کو اس میں آنا چاہیے ایسے ایسی چیزیں یہ بندہ ہی ہمیں دکھانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے اور یہی ڈراغن بول سوپر کے نئے سیزن یعنی نئے سٹوریز جو آنے والی ہے نیا اینیمے جو آنے والا ہے اس کے پیچھے یہ بیٹھا ہوا تھا جو کی بہت ٹائم سے ڈیلے ہو رہا ہے جس کی وجہ بھی یہی سکس ہے کیونکہ ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ جو منیجمنٹ کے سارے لوگ ہیں یہ اینیمیشن کو بنانے کے جگہ ابھی آپس میں لڑ رہے ہیں جو کی اب دھیرے دھیرے باہر نکلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ لڑائی سائٹ سے کافی سمیہ سے چلتی آ رہی ہے جو کی ابھی ہمیں حال فلال میں ہی پتا چلی ہے کہ ڈراغن بول سوپر کا یہ نیا سیزن کب آنا چاہیے کیوں آنا چاہیے اس پہ تو ابھی زیادہ کچھ ہمیں بات نہیں پتا چلی ہے کہ ان پہ ان کی لڑائی ہوئی بھی ہے کہ نہیں لیکن ہمیں یہاں یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو آئیکیو ایوک نام کے جو سکس ہیں ان کی چاہا ہے کہ یہ مانگا میں نہیں کام کر کے اینیمے اور گیمز میں ہی کام کرے جس کی وجہ سے ان کے منیجمنٹ میں کافی باتیں کافی بحث ہوتی ہوئی آئی ہے اور اب یہ بھی نیوز آئی ہے کہ انہوں نے ٹائی اینیمیشن کو چھوڑ کے ایک اپنی ہی کمپنی چالو کر دی ہے جس کا نام ہے کیپسل کارپریشن ٹوکیو اب یہ اسی میں کام کر رہے ہیں اور اب ان کی لڑائی یہ ہے کہ انہیں بھی ڈریکن بول کی مانگا ان کے کمپنی میں بیچنے دی جائے جس کی رائٹ سب سے زیادہ سوئیسا کے پاس ہی ہے اور وہ مانگا کو ابھی تک پوری طرح سے سنبھالتا آیا ہے یہ تم جانتے ہی ہو اب دیکھو ان کے بیچ میں یہ جو بحثیں چلتی آ رہی ہیں انہیں کی وجہ سے ڈریکن بول سوپر کا کوئی بھی نیا سیزن دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا اور ویب اینیمے کی بھی جو نیوز اور لیکس نکل کر آ رہی تھی کہ ہمیں ایک ویب اینیمے اسی سال دیکھنے کے لیے ملے گا وہ بھی ساتھ سے اگلے سال پہ جا چکا ہے کہ ڈریکن بول کا ویب اینیمے اب ہمیں اگلے سال ہی دیکھنے کے لیے ملے گا اب یہ ان بحثوں کے بیچ میں کافی نیوز بھی نکل کر آ رہی ہیں کہ آخر ایکیو یوکیو نے کتنے کچھ پروجیکٹس پر ان سالوں میں کام کیا ہے اور دھیرے دھیرے ایسی لیکس میرے کھیل سے آگے بھی نکلتی آئیں گی کس چیز پر کن پلوٹس پر ان کی زیادہ بحث ہوئی ہے جس میں سائز سے ہمیں اسٹوریز کے کچھ ہنس بھی دیکھنے کے لیے مل جائے ویسے ایک نیوز یہ بھی سننے کے لیے ملی ہے کہ ڈریکن بول جیٹی کا ایک دوسرا سیزن بھی آنا چاہیے ایسا کچھ ہمیں سننے کے لیے یہاں ملا ہے اب ان کی بحث اگر میں تھوڑی صحیح سے سمجھاؤں تو ان کی بحث جاتر انہی چیز پر ہوئی ہے کہ ان کی سٹوریز آخر پرانے کریکٹرز پر ہی زیادہ کیوں گھوم رہی ہے بار بار وہ پرانے کریکٹرز ہی دوبارہ کیوں سامنے آ رہے ہیں جو کی ایک حساب سے میرے خیال سے صحیح بھی ہیں کہ بار بار پرانے کریکٹرز کو ہی لانے سے اسٹوریز میں زیادہ جان کہاں آئے گی اگر وہ نئے کریکٹرز نئے پلوٹس کو اگر نہیں دکھائیں گے تو ڈریکن بول کا اینیمے آگے کیسے بڑھے گا اب ان کی جو لڑائی ہے وہ بس ان کے رائٹس کو لینے پر ہے جیسے کی اینیمے کے رائٹس لینا اور ان کی گیمز کے رائٹس لینا ان سب کی چیزوں کے بیچ میں ان کی لڑائی چل رہی ہے باقی اس پر کچھ اور بھی اپ ڈیٹس آتی ہے تو میں اس کے بارے میں تمہیں ضرور بتاؤں ہوں باقی اس کے لئے تم چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو ملتے ہیں گلی ویڈیو میں